معروف سنگر موڈل اداکار علی زفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کے الزام میں میشا شفی سمیت نو افراد کے خلاف ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کے سائبر کریم ونگ نے دو سال کی تحقیقات کے بعد ایف آئی آر درچ کی ایف آئی حکام کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے ان ملزمان کو دفاع کے تین سے زائد مواقع دیے گئے یہ خبر آئی ہے میشا شفی اور علی زفر کے حوالے سے یہ کہانی دو سے ڈائی سال پرانی کہانی آپ سب کو پتا ہوگا اس بارے میں کہ میشا شفی نے علی زفر کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ مجھے حراسہ کرتا ہے جنسی طور پر انہوں نے ایک ٹویٹ مار دیا تھا اور اس ٹویٹ کے بعد میٹو والی مہم شروع ہوگی اور علی زفر کو ہر میڈیا ہاؤس نے ہر اینکر نے ہر پروگرام میں رگڑا لگایا سوشل میڈیا پر بھی ان کے خلاف مہم چلتی رہی اور کچھ ان کے میشا شفی کے جو ساتھی اداکار ہے فیمیل اور میلز انہوں نے بھی ان کے خلاف بقاعدہ طور پر ایک مہم استعمال کی اور نازبہ زبان بھی استعمال کرتے رہے علی زفر کے بارے میں آپ سب کو بتائیے ایک بہت ہی مشہور معروف سنگر ہے اداکار ہے پینٹر ہے اور اس کے علاوہ رائٹر بھی ہے کمپوزر ہے اور گانے ان کے بہت مشہور ہیں انڈیا میں جا کر گا چکے ہیں پی ایس ایل کا گانا انہوں نے گایا کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے اس وقت یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ علی زفر کی کریڈیبلیٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے ان کا جو امیج بنا ہوا ہے پاکستان کے لوگوں میں اس کو خراب کرنے کے لیے اس کو متاثر کرنے کے لیے مشہ شفی نے جیلس ہو کر ان کے خلاف یہ مہم چلائی اور یہ الزام لگایا جس کو پاکستان کے میڈیا نے بہت ہائپ دیا بہت کورج دی روزانہ پروگرام ہوتے رہے ہر اینکر نے ہر پروگرام نے ہر چینل نے ہر یوٹیوب چینل نے دبا کر اس وقت مشہ شفی کا ساتھ دیا یوٹیوبرز میں تو خیر کچھ لوگ جو تھے وہ علی زفر کے ساتھ کھڑے تھے کچھ لوگ جو تھے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کر رہے تھے لیکن پاکستان کا میڈیا پاکستان کے جالی لبرلز پاکستان کے کرپ لبرلز اور اس کے علاوہ عورت مارچ والے جو انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے اوپر تماشا کرتے ہیں ان لوگوں نے اس وقت علی زفر کو بہت بدنام کیا اور میشہ شفی کا ساتھ دیتے رہے میشہ شفی کے خلاف پھر ہر جانے کا جو ہے کیس کر دیا علی زفر نے کہ آپ میرے خلاف جو الزامات آپ نے لگائے ہیں وہ ثابت کریں اچھا مزے کی بات یہ جو میشہ شفی نے علی زفر کے اوپر الزام لگایا تھا اس میں صرف اور صرف ان کے پاس ایک ٹویٹ تھا انہوں نے ٹویٹ کر دیا الزام لگا دیا اور اس کے علاوہ میشہ شفی کے پاس علی زفر کے خلاف کسی قسم کا کوئی ویڈیو کوئی میسج کوئی وائس میسج کوئی ٹیکس میسج کوئی اس طرح کا گواہ بھی نہیں تھا اور دوسری اہم بات اس ایف آئی آر کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایف آئی آر نے ریجسٹر کی ہے ان کے خلاف اس میں عفت عمر اور کچھ آٹھ لوگ اور بھی ہے جو جن کا تعلق شو بس سے ہے یا سوشل میڈیا سے ہے وہ بھی اس ایف آئی آر میں نامزد ہے علی زفر نے ایف آئی آر کو درخواست دی تھی کہ میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی ہے میری عزت خراب کی گئی ہے تو لہٰذا آپ ان کے خلاف کاروائی کریں اور ایف آئی آر سائبر کرائم ونگ نے دو سال اس درخواست کے اوپر جو ہے تفشیش کی تحقیقات کی اور تین مرتبہ سے زائد ان ملزمان کو بلایا گیا جن میں میشہ شفی تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ آٹھ اور شو بس کے لوگ ہیں سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اور اس میں عفت عمر بھی شامل ہے اور عفت عمر بغیرہ کوئی بھی نہیں آسکے نہ اپنا دفاع کرسکے جس کے بعد ایف آئی آر نے آج ان کے خلاف مقدمہ دے دیا ہے پرچا دے دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ایف آئی آر اس درخواست پر کاروائی کرتی ہے کانونی کاروائی جو کانونی کاروائی کا حق ان کو حاصل ہے جس کے مطابق ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا جو بھی سین ہوتا ہے تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اس سے ایک زیمپل بن جائے گی کہ آئندہ کوئی کسی کی عزت اس طرح سوشل میڈیا پر نہیں خراب کرے گا کوئی اس طرح کا عورت کاٹ استعمال نہیں کرے گا اور اگر ایف آئی آر اس پر کاروائی نہیں کرتی ہے اور اس طرح یہ عدالت جا کے بیل لیتے ہیں کوئی سٹرونگ قسم کی ایف آئی آر نہیں ہے تو اس کے بعد ہر کسی کو یہ پتا چل جائے گا کہ جناب آپ سوشل میڈیا پر بیٹھو کسی کی بھی عزت کو اچھالو اور اس کے بعد آپ پر ایف آئی آر اگر کٹتی ہے دو سال بعد تو اس میں اس طرح سے آپ کی بیل ایک دو دن میں ہو جاتی ہے تو اس سے جو ہے کہانی اور بگڑ سکتی ہے تو لہٰذا ایف آئی آر سے درخواست ہے کہ اس کی اوپر جو ہے کاروائی کریں تاکہ دوسروں کو ایک ایک میسیج مل جائے اب بات کرتے ہیں افت عمر اور عورت مارچ والوں کی جنہوں نے اس وقت میں اس دور میں علی زفر کے خلاف بھرپور قسم کی مہم چلائی ٹویٹس ماری بقاعدہ ریلیاں نکالی گئی ویڈیوز بنائی گئی اس کو بدنام کیا گیا آج وہ کس مو سے سامنے آئیں گے کون سا سٹیٹمنٹ دفاع کے لیے سامنے لے کے آئیں گے کوئی ہے ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے تو لہٰذا اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک عورت کاٹ کھیلا جا رہا تھا علی زفر جو کہ سب کو پتا ہے علی زفر کیا چیز اور میشہ شفی میشہ شفی کا تو نام بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا تب ہی پتا چلا تھا مجھے تو پرسنلی بلکل نہیں پتا تھا کہ میشہ شفی ہے کون ہاں علی زفر کو میں جانتا ہوں تو علی زفر کو جو پرسنلٹی ہے اس کی کریڈیبلٹی ہے اس کو خراب کرنے کے لیے اس نے یہ سین چلایا جس کے بعد وہ اپنا کام ہو چکی ہے اور عورت مارچ والوں نے لبرلز نے عفت عمر جیسی اور بہت سی آنٹیوں نے لڑکیوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اب وہ قسموں سے سامنے آئیں گے اور کیا سٹیٹمنٹ دیں گی اور آئیں گی ضرور کوئی نہ کوئی اس طرح کا ڈراما چلائیں گی بالخصوص عفت عمر جو ہے اب وہ یہ ڈراما چلائیں گی کیونکہ میں نے عمران خان کے خلاف کچھ پروگرام کیے تھے لہٰذا حکومت نے جو ہے نے ایف آئی اے کو کہا اور انہوں نے میرے خلاف مجھے اس ایف آئی اے میں شامل کر لیا یہ سین اب ہونے والا ہے اس درخواست پر کیا کاروائی ہوتی ہے آگے مزید جو بھی ابلٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات